ٹاتلیہ نہایت وسیع قلعہ تھا یہ چٹانوں پر آباد تھا اور اگر سچ پوچھئے تو موٹی موٹی چٹانوں کو تراش کر ہی حصیل بنائی گئی تھی اس قلعہ کے چاروں طرف دریائے ٹاگیس بہتا تھا پل جو کہ اس دریاء پر بنایا گیا تھا نہایت اونچا اور بڑا شاندار تھا اہلِ اندلس نے اس کی سنائی میں اپنی حرفتیں ختم کر دی تھی اس قلعہ نے پل کو عبور کیا اور قلعہ کے سامنے والے میدان تیہ کر کے قلعہ کے دروازے پر پہنچا اس قلعہ کے چاروں طرف چار دروازے تھے اور چاروں دروازوں کے سامنے اچھے خاصے میدان پڑے تھے دروازے نہایت بلند اور شاندار تھے ہر دروازے پر سپاہی رہتے تھے قاصد دروازے سے گدرکار قلعہ میں داخل ہوا قلعہ اندر سے بھی نہایت شاندار تھا نہایت اونچی اونچی اور خوبصورت امارتیں بنی ہوئی تھیں اس نے دیکھا کہ تمام قلعہ خوب اراستہ کیا گیا ہے مکانات اور بزار سب سجائے گئے ہیں اس نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ سجاوت کیوں ہو رہی ہے اسے بتایا گیا کہ آج جشن نروض منایا جا رہا ہے وہ جس طرف سے بھی گزا ہے اس کے کانوں میں شادیانوں کے آوازیں آتی رہیں کہیں کہیں رقص و سرور کی محفلیں بھی گرم ہو رہی تھیں لوگ اچھی پشاکے پہنے خوش ہوتے ہلستے پھر رہے تھے قاصد سیدھا دربار عام میں پہنچا آج دربار کی آمارت دلہن کی طرح بنا دی گئی تھی خوب اچھی طرح سے سجاوت کی گئی تھی دربار لگا ہوا تھا اور ارکان سلطنت اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے شاہر زارک ایک اونچے جبوترے پر چاندی کے تخت پر بیٹھا تھا کئی حسین اور نوخیض لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑیں اور مسکرا رہی تھیں اور بہت سی پریزاد رکھ سائیں چبوترے کے نیچے کلین کے فرش پر ناچ رہی تھیں ایک تو وہ سب سے حسین تھی دوسرے نہایت اچھی رشمی پشاکے اور سونے چاندی کے زیورات پہنے اور بہت حسین معلوم ہو رہی تھی سب مشت شباب تھے ناچ گانا خوب جانتی تھی لہذا نہایت دل فریب طریقے سے ناچ رہی تھی سارے درباری عرقین سلطنت اور بادشاہ تمام نہایت گوھر سے ناچ دیکھ کر داد دے رہے تھے قاسد ایک طرف کھڑا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ناچ ختم ہو اور موقع ملے تو تدمیر کا عرضیہ بادشاہ کے حضور پیش کر سکوں ناچ کے فارن بعد ہی گانا شروع ہو گیا باجے نہایت دلکش انداز میں بجنے لگے گانے والیوں کی سریلی آوازوں نے تمام درباریوں کو بے خود کر دیا حتیٰ کہ بادشاہ بھی محبود ہو گیا کچھ عرصے کے بعد گانا ختم ہوا اور پڑی جمال گانے والیاں دو کتار میں کھڑی ہو گئیں ان کی جھلمل جھلمل کن پشکوں پر نظر نہ جمتی تھی ہر شخص ان کے لباغ اور چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کاسد کو موقع ملا وہ ناچنے گانے والیوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا چبوترہ کے قریب جا پہنچا رادرک نے گدبناک نگاہوں سے کاسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بد بخت انسان کون ہے تو اس کی داری کے بعد بلکت سفید ہو گئے تھے ستر پچھتر سال کے عمر ہو گئی لیکن بد قسمتی سے اپنے آپ کو جوان سمجھتا تھا اور جوانوں جیسی حرکتیں کرتا تھا نہایت حوث پرست آئیش کوش تھا ہر وقت حسینوں جمیل لڑکیوں اور عورتوں سے قلعہ کرتا رہتا تھا کاسد اسے گدبناک دیکھ کا ڈر گیا اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں بادشاہ اس سے نراض ہو کا اس کے قتل کا حکم نہ دے دے کاسد فالن سجدے میں گر گیا اور کھڑا ہو کا نہایت عدب سے بولا حضور میں کاسد ہوں رازرک نے گصہ اور حیرت بری مخلوط آواز میں کہا کاسد کاسد جی ہاں رازرک نے پوچھا کس کے کاسد تدمیر کا اب رازرک کا گصہ دور ہو گیا اور چہرے سے کچھ مسدت انبسات کے علامات ظاہر ہوئیں اس نے کہا کیا اس نے بلکیس کو گرفتار کر لیا کاسد جی ہاں رازرک تم نے بلکیس کو دیکھا ہے کاسد دیکھا ہے حضور رازرک کیا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے کاسد جی ہاں وہ ماں شب چہارم ترم سے بھی زیادہ حسین ہے رازرک ٹھیک ہے وہ کہاں ہے کاسد تدمیر کے پاس ہے رازرک کو پہر گصہ آ گیا اس نے کہا اس نے یہ ہماکت کیوں کی کاسد نہ سمجھ تھکا کہ بادشاہ کا مطلب ہے اسے کیا جواب دینا چاہیے کچھ چپ رہ گیا رازرک کو اور بھی گصہ آ گیا اس نے خشونت کے انداز میں کہا احمد کاسد اس نے اسے اپنے پاس کیوں ٹھہرایا ہے کاسد نے کہا حضور اس خور کو بھیجنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا رازرک کیوں کاسد کچھ عجیب سے لوگ اچانک آ گئے رازرک کہاں آ گئے کاسد جہاں پر سپہ سلار کا لشکر تھا رازرک انہوں نے آ کر کیا کہا کاسد حضور انہوں نے آتے ہی جنگ شروع کر دی رازرک نے حیرت اس کی طرف دیکھا جنگ کاسد جی ہاں اب اس نے جنگ کے تمام واقعات سنا دیئے ہر شخص نے نہایت حیرت اس جاب سے ان واقعات کو سنا رازرک نے دریافت کیا آخر کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں کاسد حضور کوئی نہیں جانتا وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں ان کے لباس دامن نہایت چوڑے چوڑے ہیں داریاں لمبی لمبی ہیں چہروں سے نور برس رہا ہے یوں تو فرشتے معلوم ہوتے ہیں رازرک عجیب بات ہے کاسد نے بڑھ کا عرضیہ پیش کیا رازرک نے لے کر وزیر کو دیا اس نے پڑھنا شروع کیا شہنشاہ جانبائی فرما والے اسپین ہمارے ملک پر ایک عجیب قوم نے حملہ کر دیا ہے ان کی پشاگ شاید سارے زمانے سے نرالی ہیں کم از کم میں نے ایسا لباس کبھی نہیں دیکھا لمبے لمبے ٹکنوں تک جمبے ہیں چوڑے چوڑے دامن ہیں چوڑی آس تینے ہیں سروں پر بہت سے کپڑے باندھ لیتے ہیں ان کپڑوں پر ایک بڑا سا رمال ڈال لیتے ہیں جو دونوں کانوں کے برابر سے آ کر سینے تک لٹکنے لگتا ہے دھاریاں لمبی لمبی اور سورتے نورانی ہیں مگر جب لڑتے ہیں تو خونخوار شیر بن جاتے ہیں کم بخت ایسا جی توڑ کر لڑتے ہیں کہ کوئی قوم بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی میں حیران ہوں یہ کہاں سے آ گئے ہیں آیا اسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل آئے ہیں ہمارا ان سے مقابلہ ہوا ہم نے پورے جوش و چجاز سے کام لیا بڑی جانبازی سے لڑے مگر تمام کوششوں اور سب جانساروں کا انجام نکامی ہی ثابت ہوا ایسا ملوم ہوتا ہے کہ وہ کم بغت مرنا نہیں جانتے بلکہ صرف مارنا جانتے ہیں وہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے آگے ہی آگے بڑھتے چلے آتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے ان کے قدم جم گئے تو سارے اندلس کتبہ برباد کا ڈالیں گے اس بلائے عظیم کو دور کرنے کے لیے عظیم الشان لشکل لے کر حضور خود تشریف لائیں ورنہ ان کی جانب سے خطرہ ہے میں نے ان کا ایک آدمی گرفتار کر لیا ہے اور بلکیس میرے پاس ہے وفادار جانسار ددمیر رازرک نہ تمام درباریس خط کو سن کا نہایت مدہیر ہوئے ابھی ان کی حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ کچھ خٹکا ہوا بادشاہ درباریوں نے نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھا دو بڑے آدمی پادریوں جیسا لباس پہنے چاندی کے آسا ہاتھوں میں لیے پھٹتے چلے آ رہے تھے انہیں دیکھتے ہی بادشاہ اور درباریوں کو حیرت ہوئی اور سب ان کو ٹک ٹکی لگاتے ہوئے دیکھنے لگے دونوں بھڑوں کی داریاں برخ کی طرح سفید تھیں پغلے کی طرح سفید جبے پہنے ہوئے تھے لمبے لمبے خوشنما پٹھکوں پر منتقانا لبروج تصویر منکش تھیں اور کمر کے پاس بیشمار گچھے لٹک رہے تھے ان گچھوں میں چابیاں پڑی ہوئی تھیں دونوں لمبے قد کے تہے اور سفید چاندی کے آسا لیے ان کے سہارے چلے آ رہے تھے ہر شخص ان کو حیرت استجاب نظر سے دیکھنے لگے حتیٰ کہ خود بادشاہ حیران و مستجب ہوا دونوں ضعیف بڑکچ بودری کے پاس پہنچے اور بادشاہ کے تظیم کے لیے سیدھے زمین پر لیٹ گئے پھر انہوں نے کھڑے ہو کر بادشاہ کی طریف کی بادشاہ نے دریافت کیا تم کون ہو ایک بڑے نے کہا ہم اس گمبت کے محافظ ہیں جو آجائب خانہ کے نام سے مشہور ہے یہ بات سب کو معلوم تھی کہ تیتلیہ کے پہاڑ کی چٹان پر ایک گمبت ہے جسے حرکل آدم نے بنوایا تھا جو کہ برس ہا برس سے بند پڑا ہے شہنشاہ حرکل نے سمندر کے کنارے پر جو منار بنوائے تھے جو اسی کے نام سے منارے حرکل مشہور ہیں آج تک موجود ہیں نہایت اونچے عجیب و غریب منار ہیں جسے وقت اس شہر تتلیہ کے قریب ایک گمبت بنمایا گیا تھا جو چٹان کے اوپر ہونے کی وجہ سے نہایت بلند تھا آجائب خانہ کے نام سے مشہور تھا جب سے یہ گمبت امیر کیا گیا تھا کسی وقت سے بند پڑا تھا وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے خزارک نے حیرت و اتجاب انگیز نظروں سے بھوڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہارے آنے کی غرض کیا ہے ایک بڑا آلی جاہ سپین کے فرمارواہ کا دستور رہا ہے جو کوئی تخت پر بیٹھتا رہا وہیں اپنے نام کا تعلیٰ بنوا کر نوروز کے دن گمبت کے فاتک پر ڈالتا رہا راضرک نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا اور تم میرے پاس اس لئے آئے ہو کہ میں بھی اس میں اپنے نام کا تعلیٰ ڈلوا دوں پہلا بڑا جی ہاں راضرک مگر اس سے فیدہ کیا ہوگا دوسرا بڑا حضور شہان نے سلف کی بسید پوری کرنا راضرک تم جانتے ہو اس گمبت کے اندر کیا ہے پہلا بڑا نہیں حضور جس شہان شاہ حرکل آزم نے تمیر کروایا تھا اسی وقت سے بند پڑا تھا اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے راضرک تم اس کے محافظ کب سے ہو دوسرا بڑا حضور ہم دونوں بھائی ہیں ہمارے بزرگوں کے سپورٹس کی خدمت اور حفاظت کر دی گئی تھی اس وقت ہمارے خاندان والے اپنے فرائد انجام دیتے رہے ہیں اب ہم دونوں جب سے ہم نے ہوئی سے بالا ہے حفاظت کر رہے ہیں